ہمارچہ پردیس کل شکشہ بورڈ سے جوڑے ہزارو شاتروں سے جوڑی ڈیلی ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹس سامنے آ رہی ہیں ریزلٹ سے ریگارڈنگ تو اب پھر سے آپ لوگوں کے ریزلٹ میں چینجز ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے ریزلٹ میں پھر سے دیری ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کیا کارن رہے ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا جو بھی سٹوڈنٹس میں جو سٹوڈنٹس ٹینتھ اور ٹولتھ کی پرکشہیں دے چکے ہیں اور اپنے ریزلٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے ریزلٹ سے ریگارڈنگ آج کی ایمپورٹنٹ ویڈیو آپ سبھی کینڈیٹس کے لیے ہوگی اور سبھی سٹوڈنٹس کے لیے ہوگی اور اسی کے ساتھ یہاں پر سکول شکشہ بورڈ کے دکش جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہوئے وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کیوں آپ لوگوں کے ریزلٹ میں دے رہی ہوگی اس کے پیشے کیا کارڈ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پوری انفرمیشن یوہبو دی جائے گی تو دھیان سے یوگ ٹینتھ اور ٹولتھ کے سٹوڈنٹس سے پوری انفرمیشن سنیے تو سبھی سٹوڈنٹس دھیان سے سنیں گے شکشک ساتھ دیتے تو بورڈ سب سے پہلے نکال دا پرکشہ پر انام ہے اسی کے ساتھ بورڈ نے جلد ریزلٹ بنانے کی بنائی تھی بشیش نہیں تھی اور شکشکوں نے پہلے ڈیٹ شیٹ میں کروایا بدلا پھر مولیانکر میں نہیں دکھائی روچی تو ایک بڑی ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ یوہبو سامنے آ رہی ہے اور کافی زیادہ یوہبو جہ ایک بڑا سماجہ رہے گا شاتروں سے جوڑا ہوا تو یہاں پر جو ہمارے ڈاکٹر میجر بیشار شرما جو سچی وہیں سکول شکشہ بورڈ تھا مشاہلہ کے ان کی طرف سے کیا کہنا ہے وہ سبھی سٹوڈنٹس سنیے گا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارچہ پردیس سکول شکشہ بورڈ نے دیش بھر میں سب سے پہلے پرکشہ پرنامو نکالنے کی بیشیش جو جنہ بنائی تھی پر ابھی تو یوپی بورڈ بیہار بورڈ سبھی کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے اسے کے ساتھ بورڈ کی جہاں جو جنہ پہلے ڈیٹ شیٹ میں بدلاو اور بعد میں شکشکوں دوارہ مولیانکر کارے کے لیے ڈوٹی جوائیں نہ کرنے سے سرے پر نہیں چڑھ پائی اور ہمارچہ پردیس سکول شکشہ بورڈ مائی ماہ کے پہلے سبتہ میں پرکشہ پرنام کو گھوشت کر دے گا پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ اپریل مہینے کے انتیم سبتہ میں ریزلٹ گھوشت کر دیا جائے گا اب مائی مہینے کے پہلے سبتہ میں پھر سے ریزلٹ گھوشت کرنے کی یہاں پر امید دیں جتائی جا رہی ہیں بٹوات وہی ہے کہ اب الیکشنز بھی ہیں اور کافی زیادہ تیچرز کی یوہابو ڈیوٹیز یوہابو الیکشن میں لگ چکی ہیں تو صوبے کی شکشہ بورڈ سب سے پہلے یوہابو پرکشہ پرنام نکالتا انی راجوں سے جوڑا ہوا جعنی انی راجوں سے بھی پہلے ریزلٹ سکول شکشہ بورڈ دھرمشالہ کا آتا اس بار اگر شکشہ صحیح طریقے سے ساہ دیتے اور جوائنگ ہو جاتی جو بھی نئے شکشہ تھے تو وہ نہیں ہو پایا دوسری طرف یہاں پر پہلے ڈیٹ شیٹ میں بھی بدلاؤ کروایا گیا تھا جس کے قارن یوہابو اب آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ مائی مہینے کے پہلے سبتہ میں آس ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے لئے بورڈ پروندر نے بھی شیش ٹکنیک کا بھی پریوک کیا تھا بورڈ پروندر نے پرانی ٹکنیک کو بدلتے ہوئے اس مرتبہ ملیانکن کے اندروں پر ہی اترپستکاؤں کے انکوں کو فیڈ کرنے کی وزتہ کی تھی یعنی یہاں پر آپ لوگوں کے پیپر جیکنگ ہو رہی ہے بہی پر آپ لوگوں کے ساتھ ہی ساتھ انک یعنی جو مارکس ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ سربر پر ڈال دیئے جانے تھے تو اس کے لئے اب کارے کے بعد اترپستکاؤں کے انکوں کو بورڈ مکھیہ لے کے اپنے پروندر پر فیڈ کیا جاتا تھا تو اب یہاں وہ آپ لوگوں کا جو مین بات ہے کہ ریزلٹ یہ ہوتا ہے وہ مائی مہینے کے پہلے سبتہ میں نکالنے کی بات ابھی تک تو کی جا رہی ہے اگر ٹھیک تر آ رہا تو تو مائی میں آ جائے گا اگر نہیں رہا تو مائی میں نہیں کے دوسرے سبتہ میں جواب کا ریزلٹ چلا جائے گا